اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائے عبدالی خرن راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے سوال گندم جواب جنا کیوں یا ہمارے فورم کے اغراض و مقاصد کیا جو گفتگو کا موضوع ہو اس سے ہٹ کر کوئی جواب دے تو اس وقت یہ جبلہ سننے کو ملتا ہے ایسا اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے نحال خانوں میں کچھ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں جن پر وہ کسی وجہ سے کابو پانے سے کاثر ہوتا ہے وہ سوال کا جواب دوسرے انداز میں دیتا ہے یا وہ جانبوجھ کر سوال کو دوسرا روک دینے کے لیے ایسا کرتا ہے تو یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ہمارے فورم کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے اور اس کے سوالوں کے اگر کوئی کمنٹس کرتا ہے تو اس کے اندر رہے کہ ہی جواب بھی دینا ہے اور ہر کمنٹ کا میں جواب نہیں دے سکتا تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فورم کے اغراض و مقاصد بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ مجھے جتنا حق یہاں پہ بولنے کا ہے اتنا ہی حق ویور کو اس کے اوپر کمنٹس کرنے کا ہے کمنٹس تو لبریکنٹ ہوتے ہیں اور کمنٹس سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے جیسے کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو سامنے والا ہم کہتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی گفتگو سنی جا رہی ہے اسی طریقے سے کمنٹس ہوتے ہیں تاکہ کمنٹس تاکہ جو گفتگو ہو رہی ہو کمنٹس کے ذریعے اس سے پتا چلے کہ اس کی گفتگو سنی بھی جا رہی ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے بجائے کہ مجھے وارٹس ایپ کے اوپر میسج کرنے اور کال کرنے کے جو بھی کوئیشن ہو وہ کمنٹس میں کیا جائے تاکہ اس کے اوپر اگر وہ کوئیشن اس طرح کا ہو تو اس کے اوپر ہم نئی ویڈیو بنا سکیں اور یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے اور اس کا میں جواب دوں اور اس طرح کا پنگ پونگ کھیلنا شروع کر دیا جائے یہ مناسب بھی نہیں ہے جتنا مجھے حق ہے کہ ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہونے کا اتنا ہی ویور کو بھی حق ہے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹس کریں اس فورم کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو جو کہ کمپڑے لکھے ہوئے ہیں ان کو معاشی اور اخلاقی قانونی اور رسم و رواج وغیرہ کی تعلیم دے سکے ان کو اس قابل کر سکے کہ وہ قانون رسم و رواج معاشی معاشی سماجی سیاسی مذہبی تاریخی اسلامی تاریخی علاقائی وغیرہ وغیرہ سے بہرہ ورہ ہو سکے اور وہ جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان سے بچ سکے اور اس کی بنیاد پر وہ آگے مزید تعلیم حاصل کر سکے ایسی معلومات یا ایسی تربیت یا ایسی باتیں جو ان کو بچپن میں بتائی جانی چاہیے تھی نہیں بتائی گئی جنہوں نے بتانی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے خود بڑوں کی باتوں کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس فورم کا مقصد کوئی فارمل گفتگو نہیں ہے عام گفتگو ہے عام طریقے سے آپ سے مخاطب ہونا ہے خبریں پڑھنے والے انداز میں نہیں ٹیکنیکل انداز میں نہیں ایسے جیسے ہم عام گفتگو کرتی ہیں دوستوں میں اس طرح گفتگو کریں اس طرح ایسے کریں اور یہ ہوتا بھی ایسے ہے کہ میں یہ پوئنٹ جو آپ سے مخاطب ہوتا ہوں وہ خود ہی لکھتا ہوں اور اکثر اوقات ان کی طرف دیکھتا بھی ہوں اس لیے دیکھتا ہوں کہ جو میں نے پوئنٹ لکھے ہیں محدود وقت میں وہ بیان کرنے ہوتے ہیں تو بات لبی ہو جاتی ہے ادھر ادھر نکل جاتی ہے تو میں وہاں پہ محدود رہوں اور ان کو دیکھتا رہوں اور چونکہ آپ سے مخاطب ہونا بھی وقفہ آ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی پروفیشنل جو لائف ہے اس میں سے جو وقت نکالتا ہوں وہ لکھتا ہوں اور اس کے مطابق آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں اس لیے کافی وقفہ بھی آ جاتا ہے جس کو درگزر فرمایا کریں ایک اور بات جو ہمارے فورم کا بہت زیادہ مقصد ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہم صرف بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اگر ہس کے مسکرا کے تاکہ اگر کسی میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو کریکشن کر لے الزام لگانے والے فورم الزام کا ثبوت دینے والے فیک اور اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دینے والے لوگ وہ اور کئی فورم موجود ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم نے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیسے کرنا ہے باقی وہ اس کی خود ذمہ داری ہے اگر ہم سے کوئی ایسی چیز مو سے نکل جاتی ہے جو جو کہ غلط ہے تو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ہم اس کو وڈرا کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی آر نہیں ہے اگر کسی کی دلزاری یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس پہ جو کہ اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر غلط ہے تو ہم اس کو واپس لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہر شخص کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور بہت سارے جو ملک ہیں وہ اپنا مائنڈ سیٹ تھوپتے ہیں لوگوں کے اوپر اور گاہ بگاہ اس کے اوپر جو انا وی لاغ میں کرتا رہتا ہوں پروپیگنڈے کے لوگوں کی اخلاقیات معاشیات کو جو دشمن نے تو یہ کام کرنا ہے کہ تاکہ ان کو اپنے دشمن کو تباہ کیا جا سکے تو ہم اس کے اوپر کتنا اثر لیتے ہیں یا زاد میں آتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچا جا سکے ایسے ہی کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین بہادر ہوتی ہیں غلطیاں مردوں سے ہوتی ہیں بہادر خواتین بچوں کی وجہ سے گھر نہیں چھوڑتی اللہ پاک لوگوں کے اوپر زیادہ اختیار رکھتا ہے جو وہ اپنے بی بی بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں بیٹوں کو تربیت دیں کہ اچھے شوہر بنیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مختلف توجیحات بیان کرتا رہتا ہے حالانکہ ہمارا اس طرح کا کوئی بھی نظریہ یا کوئی مقصد یا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم تو سب کو بتانے کی بات کر رہے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات مرد سنیں اور عورت نہ سنیں یا عورت سنیں اور مرد نہ سنیں تو ہم تو سب کو بتاتے ہیں یہ جیسے کہ لوگوں کا کچھ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو تربیت دیں کہ اچھے شوہر بنیں اچھا یہ ایک عجیب سی بات ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی والد یا والدہ کسی کو بتا رہا ہو اپنے بچوں کو تو کہا کہ چلو بھی بیٹوں تم لوگ اٹھ جاؤ یہ صرف بیٹیوں کو بتانے والی بات ہے اور یا کبھی کہا کہ بیٹوں وہ ایک مخصوص کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے تو یہی دیکھا یہی سنا ہے کہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ اچھے انسان بنیں اگر وہ لڑکیاں ہیں تو اچھی بیوی بنیں اگر لڑکیاں ہیں تو اچھے شوہر بنیں تو یہ سوال ان کے دماغ میں آ سکتا ہے جن کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو الگ سے بتا جائے اور عورتوں کو الگ سے بتا جائے ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال پاکستان کے اوپر یہ مائن سیٹ ہے کہ پاکستان کے مرد ہی غلط ہوتے ہیں وہ بڑی بہادر عورتی ہوتی ہیں تو ہم مسال لے لیتے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تلق نہیں ہے لیکن بات جب آ رہی ہے تو اس کے اوپر جمائمہ گولڈ سمیت ہو رہام خان ہو اور امریکہ کا بڑا نام ہے بل گیٹ ہو ان کی بیویاں بہادر نہیں تھی کیوں تلاک ہوئی کیا ان کے اوپر ان کے شہروں نے تشدد کیا تھا نہیں لیکن پاکستان میں یہ اولٹ ہے پاکستان میں یہ کہے گا کہ یہ معاملہ ہے تو پھر خامن نے تشدد ہی کیا ہوگا حالانکہ چیک کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کا ایک الگ بات ہے اچھا تشدد کے حوالے سے بڑی دلچسپ تشریح بھی یہ کرتی ہیں ان کا مائن سیٹ ہے کہ اگر کسی کو اچھا فوجی بننا ہے تو پھر تو وہ اگر ٹیچر نے کچھ بتانا ہے ڈانڈپٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے آفس میں اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو جو باس کی باتیں سننی ہیں اور اس کے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تشدد نہیں ہے نہ ذہن نہیں ہے نہ جسمانی ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن جیسے ہی خامن کی بات آئے گی تو وہ اس کو ٹورچر ہو جائے گا بیٹا بیٹے کو اگر بچے کو اگر بتایا جائے گا تو وہ ٹورچر ہو جائے گا تو اسی طریقے سے اللہ پاک ان پر زیادہ اختیار رکھتا ہے حضور اللہ پاک نہیں گھر کا سربراہ بنایا ہے اور سربراہ سے اللہ تبارک تعالی اس کا حساب بھی لے گا بیوی کا اور بچوں کا بھی وہاں پہ کیا جواب دیں گے وہاں پہ کون سے مائنڈ سیٹ کی بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے بعد جائز ہوتا تو وہ میں خواتین بیویوں کو کہتا کہ اپنے مردوں کو کریں اتنی زیادہ جو ہے نا خام بتانا یہ مقصد تھا کہ خامند کا درجہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اب مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں ہر ایک ہی بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ کرے کہ سب کو اچھے اچھے جو ہے نا شہر نصیب فرمائے تو بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف ایک سوال آیا اس کا جواب دے رہا ہوں سا موقع بتائیں کہ کوئی بھی خاتون باعدب ہو اور اس کا شہر اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہوں کیا کوئی ساؤنڈ مائنٹ بندہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو ہے نا خواتین غلط ہے یہ غلط ہونے کا الزام میں نہیں لگا رہا نہ مرد کے اوپر نہ خاتون کے اوپر میں تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس فرم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی چیز جو ریکارڈ کے اوپر نہیں آتی فضل کیا کہ میں ایک وکیل ہوں تو میرے پاس خامد جو باتیں اپنی بیوی کے مطلق اور ان کی فیملی کے مطلق بتاتا ہے یا بیوی اپنے خامد اور اس کی رشتہ داران کے مطلق بتاتی ہے وہ ہم اکثر اوقات ریکارڈ کا ایسا نہیں بناتے کیونکہ ہمارے معاشرہ تو ایسا ہے کہ اگر بیوی ماں سے کوئی غلطی سرسد ہوگی اور قابل پولیس کیس ہے تو جلدی سے بھائی خامد یا باپ اس کا اپنے سر لے لیتا ہے تو اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں خیر ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اس میں ایک چلتے ہوئے یہ بات کرتا چلوں کہ جو خواتین کی تحریکیں چلاتے ہیں کہ حقوق دیا جائے استحال بھی وہی کرتے ہیں یہ جو ڈارک ویب ہے یا جو تشدد کے نینے طریقے ہیں یہ یہاں پہ کوئی گاؤں دہات میں پاکستان کے یا سب کانٹیننٹ کے گاؤں دہات میں بیٹھا ہوا نہیں بتا رہا یہ فلمیں بھی ادھر بن رہی ہیں اور ویب بھی وہی استعمال کر رہے ہیں جو کہ معاشرہ معاشرے کو درس دیتے ہیں سیولائزیشن کا تو امید ہے کہ ہمارے فورم کا مقصد کیا ہے میری خواہش ہے کہ آپ جو بھی کمیٹس کریں وہ بجائے کہ مجھے پرسنلی کرنے کے فورم کے اوپر کریں تاکہ سب لوگ دیکھیں سب لوگ ایک دوسرے کے ازہان کا اہاتھا کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں میں بھی آپ سے سیکھوں اور آپ مجھ سے سیکھیں امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سکرائب کو لائک اور مجھے پیشیں ایسی نید ہے اگر ایسی جنلی